ہمارے معاشرے سے شرم و حیاء کس انداز سے ختم ہوتی چلی جا رکی ہے ہمارا بھائی ہے نوجوان بھائی ہے اس کی بہن اس کے سامنے بے پردہ نکل کر جا رکی ہے لیکن بھائی کو یہ شرم رکی آتی کہ اپنی بہن کو پردے کی بات بتائے اپنی بہن کو دین کی بات بتائے اسیسان امیلت اسلامیہ شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے جب شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے تو نہ بہن اپنے بھائی کا کوئی لحاظ کر رکی ہے نہ بھائی ہے اپنی بہن کا کوئی لحاظ کر رہا ہے اسیسان امیلت اسلامیہ ایک عربی کا بہت بڑا شاعر بہت بڑا شاعر عرب کا بہت بڑا محقق ہے اس نے کہا تھا ایک عرب کا بہت بڑا شاعر ہے عرب کا بہت بڑا محقق ہے بہت بڑا عربی تعالی اس نے کہا تھا کہ تاجب اس بات پر نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں ننگی ہو گئی مسلمانوں کی عورتیں ننگی پھر نہیں ہے ان کے کپڑے ان کے جسموں پر تنگ ہو گئے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر تاجب نگی ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں ننگی ہو گئی ہیں ننگا لیباس پین نگی ہے مسلمانوں کی عورتوں کے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں بلکہ وہ کہتا ہے بلیل عجبو بلکہ تاجب تو اس بات پر ہے اِنَّا غُنَّا خَرَدْرَ مِمْ بِيُوتِن کہ عورتیں ایسے گھروں سے نکل کر باہر جا رہی ہیں فیہا رجالون کہ جس گھروں کے اندر مرد رہتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مردوں کی مردانگی جب ختم ہو جاتی ہے تو مردوں کی مردانگی کی آنکھوں کا جو پانی ہے وہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ پردہ ختم ہو جاتا ہے شرم ختم ہو جاتی ہے ختم ہو گئی تو عورتوں کا پردہ ختم ہو گیا اللہ اخبار ارے اگر پردہ تمہیں دیکھنا ہے شرم و حیاء اگر دیکھنی ہے تو چلو مدینہ کے تانجتار اخمتِ مختار ہم غریبوں کے غمخار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس بیٹی حضرتِ سیدان تیبان تاخران ساخدان آنپِ دا کا پردہ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر میرے سرکار میرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرتِ فاطمہ کے پردے کا یہ عالم تھا اللہ اکبر کہ چاند کی چاندنی نے سورج کی روشنی نے بھی حضرتِ فاطمہ کے چہرے کو نگی دیکھا تھا حضرتِ فاطمہ کے پردے کو نگی دیکھا حضرتِ فاطمہ کے پردے کو نگی دیکھا عزیزہ ملتِ اسلامیہ آلہ حضرت امامِ اغلِ سُنَّت مجددِ دینوں ملت امامِ اغمد رضا خان فاطمہ کے پرہل کی فرماتے ہیں کہ جن کا آن چلنا دیکھا مہو مہر نے جن کا آن چلنا دیکھا مہو مہر نے اس لیتائے نظاحت پہلان کو سلام نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضرتِ اسلام مسلکِ عالی حضرت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا قربان جاؤ سیدہ طیبہ تاخیرہ حضرتِ فاطمہ تُسخرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے پر قربان جاؤ جن کا آن چلنا دیکھا ہے آن چل کے مانا پردہ آتے ہیں چہرے آتے ہیں جو چہرے پردے کے پیچھے ہوس کو آن چل کہا جاتا ہے جن کا آن چلنا دیکھا مہو مہر نے مہ کے مانا چاند مہر کے مانا سورج رضا کے مانا چادر جن کا آن چلنا دیکھا مہو مہر نے اس رضاِ نظاحت پہلا کو سلام رضا کے مانا چادر آتے ہیں یعنی آلہ حضرت امامِ اگلِ سلط نے حضرتِ فاطمہ کے پردے کی تعریف اس انداز سے کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج لوگ اپنے آپ کو اہلِ بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں صحابہ کی شانمہ گستاخی کرتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اہلِ بیت کی محبت ہوتی کیا ہے اہلِ بیت کی اگر محبت دیکھنی ہے تو چلو پرے لی امام عیش کو محبت مجدد دین و ملت امام احمد نظا خان کی پارگاہ میں چلو اور ان کی چوکٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہو اے امام احمد رضا تمہارے تقوے کو سلام تمہارے فتوے کو سلام اے امام احمد رضا تمہاری تصریف کو سلام اے امام احمد رضا تمہاری تحقیق کو سلام اے امام احمد رضا تمہارے جذبائے عشق مصطفیٰ کو سلام اے امام احمد رضا آپ بتائیں کہ اہلِ بیت کا مقام کیا ہے فاطمہ تزہرہ کا مقام کیا ہے تو پریڑی کے تانچ کار فرما رکھے گئے کہ جن کا آن چل نہ دیکھا مہوں مہر نے اس نے تائی نزاحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام برادرانی اسلام اپنی بیٹیوں کو پردہ دو اپنی بیٹیوں کو پردہ دو ضرورت اس چیز کی ہے اے میرے دوستو پردہ دو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں اور بہنوں کو پردہ سکھاؤ پردہ جب ختم ہو جاتا ہے تو عزت ختم ہو جاتی ہے جب عورت کے سر سے رپٹہ اتر گیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا اب نہ تو کسی بھائی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خائریں میری بے عزتی ہو گئی میری بہن کسی کے ساتھ فرار ہو گئی اب باپ کتنا کی چیختہ چلاتا رہے اسیزانے بیلتے اسلامیہ نادان آن تو چیک رہا ہے کہ میری بیٹی فلا کے ساتھ فرار ہو گئی تو جو اس دن اقل لائی کہ جب تیری بیٹی بن سبر کے جب اپنے خسن کے چلوے پکھیرتے ہوئے بغیر رپٹے کے جب گھر سے نکلتی تھی اس وقت تجھے شرم رہا آئی اسیزانے ملتے اسلامیہ جانتے ہو کتنا پڑا کھنا ہے کتنا پڑا کھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینے کے تانچتار اغمد مختار میرے مصطفیٰ محمد و مسول اللہ ارشانت فرماتے ہیں آقا نے فرمایا الکاسیاتو والعاریاتو آقا فرما رہے ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورت ننگے کپڑوں میں پہنے کا ٹیلیں گی ننگے کپڑے ننگا لباس ہوگا یعنی ان کے جسم پر لباس ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی نظر آئیں گی برادران اسلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عورتیں کس انداز کا لباس پہن رہی ہے آج عورت آج ہماری پہنے ہماری بیٹیاں لباس پہنتی ہیں اللہ اکبر اتنا باریک لباس ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب ہماری پہن جب اس لباس کو پہن لیتی ہے میری مسلمان پہن اس لباس کو پہنتی ہے اس کا چہرہ اس کا جسم صاف نظر آ رہا ہے جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے اللہ اکبر میرے آنکھا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہنیں گی کپڑے کہنے کے باوجود ان کے جسم کی رنگت نظر آئے گی آنکھا فرما رہے ہیں اور اونٹ کی طلع اپنی چھاتیوں کو اٹھا کر چلیں گی میرے سرکان فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کے جسم سے لباس اتر گیا پرتا ختم ہو گیا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی ان عورتوں پر ایسی لعنت ہوگی آنکھا فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جنت میں داخلہ تو بغدور کی بات ہے جنت کی خوشبوں بھی نگی پائیں گی اللہ اکبر اے میرے دوستو یہ آج حال ہے ہماری ماں اور پہنوں کا ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اس طلع کے پروگراموں میں آتے ہیں ہم اس طلع کے دین کی باتوں کو سیکھیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ہم پردہ کرنے کا حکم دیں ہم اپنی بچیوں کو پردے کی نصیحت کریں پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے اور ایک بات میں بتاؤں میرے عزیزو یاد رکھنا خیریت تمہاری بھی نگی ہے تم اگر یہ سوچتے ہو کہ بیٹی بے پرتا ہے ہم بچ جائیں گے یاد رکھنا باپ ذمہ دار ہوتا ہے بھائی ذمہ دار ہوتا ہے لہذا جب باپ اور بھائی جب ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہے عزیزان ایبنیت اسلامیہ ضرورت اس چیز کی ہے میرے دوستو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو آج دیکھو کس طریقے سے ہماری پہن بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر آج کوئی عیسائی بن رہی ہے کوئی یہودیاں بن رہی ہے کوئی عیسائیہ بن رہی ہے کوئی برادرہ نے اسلام کی دوسرے دھرم کو قبول کر رہی ہے اللہ اکبر جانتے ہوئی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے عرب کا بہت بڑا محقق ہے عرب کے بہت بڑے محقق نے کہا تھا اللہ اکبر بہت بڑا عرب کا محقق ہے اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ درخت جس کی حفاظت شیر کرتے ہیں اس کو کوئی بندر تچ نہیں کر سکتا اس کو کوئی بندر چھو نہ کی سکتا تمہاری بیٹیاں ایک درخت کے قائم مقام ہے ہماری پہنے ایک درخت کی طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج اس کے آج ضرورت ہے کہ ہم بیٹیوں کی حفاظت کریں ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں عزیزان امیلت اسلام غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج باطل طاقت ہے ایک آخری تیفار بن کر آج ہماری بیٹیوں کو ہماری مسلمان پہنے کو ہماری بیٹیوں کو آج اپنے دھرم میں برادرہ نے اسلام جس کو گھر واپسی کہا جا رہا ہے اللہ اکبر آج ہماری بیغنوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے اسلام سے پھیرا جا رہا ہے اللہ اکبر یاد رکھو مسلمانوں تم سب ذمہ دار ہو تم سب نکہ پان ہو ضرورت ہے اس چیز کی ماں و بیغنوں کی حفاظت کرو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو اپنی بیٹیوں سے پوچھو اے بیٹی کہاں سے آ رکھی ہے اے بیٹی کہاں جا رکھی ہے اتنی بنصور کے کہاں جا رکھی ہے اسیزان ملت اسلامیہ اور اپنی بیٹیوں کو یہ درست دے دو اے مسلمانوں تم اگر مرد ہو اور تمہارے پاک تمہاری مردان کی اگر سلامت ہے اپنی بیٹیوں کو بتا دو کہ اے میری بیٹی اگر تجھے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو سانیہ مرزا ماتبان اگر تجھے دنیا میں زندگی گزارنی ہے کسی غیرون کے نقش قدم پر مت چل اگر تجھے دنیا میں چینہ ہے تو مدینے کے تانچتار احمد مختار سیدہ فاطمہ کی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بتا دو آج انسان جتنا بڑا خبیص ہے اپنے آپ کو اچھا بنانی کی کوشش میں لگا ہوا ہے کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا وہ زمین پر کسی کی قبضہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سیٹ بن کے دکھا رہا ہے جو جتنا بڑا بدعمل ہوتا ہے آج اپنے آپ کو اتنے کی اچھا لوگوں کے سامنے ثابت کر رہا ہے پیش کر رہا ہے عزیز عالم اللہ اسلامیہ کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اپنے آپ کو برادرانے اسلام لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اچھا ہوں عزیز عالم اللہ اسلامیہ شراب پی رہا ہے دن تہارے اور برادرانے اسلام شراب پینے کے بعد اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے عطائیں دکھا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی انسان اگر اپنے چہرے کے اعتبار سے اگر حسین و جمیل ہے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا ثابت کر رہا ہے کوئی انسان اگر زمین والا اگر زمیندار ہے تخت و تاج والا اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں بہت عظیم و شانی انسان ہوں براندران اسلام اگر کسی کے پاس اگر بیک بیلنس اکھٹا ہو گیا اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں بہت عظیم و شانی انسان ہوں عزیزان ملت اسلامیہ لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن آخر تو بتا افضل و عالی کون ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہے اللہ کی بارگاہ میں افضل و عالی کون لوگ ہیں تو رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں سنو سنو تم میں افضل و عالی وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل وہ انسان ہیں جو سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں وہ افضل و عالی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ لہذا ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیک بنیں ہم متقی بنیں ہم پریزگار بنیں عزیزان ملت اسلامیہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حجت الودا کا موقع آیا جانتے ہو حجت الودا ہمارے نبی کا یہ آخری حج ہے اللہ اکبر میرے سرطار اپنے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو اکھٹا کیا اللہ اکبر ہزاروں کا مجمع تھا صحابہ اکرام ایک جگہ جمع ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر تمام صحابہ حیرت میں پڑ گئے آخر وہ پیغام کیا ہے آقا ہمیں اب سے پہلے اور بھی پیغام دیا کرتے تھے لیکن رسول پاک کا یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ سرکان نے اپنے صحابہ کو اکھٹا کیا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ میرا پیغام یہ ہے اے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو کوئی بھی عرب کا رہنے والا کوئی عجم کے رہنے والے سے افضل لگی ہے اور کوئی بھی عجم کا رہنے والا کوئی عرب کے رہنے والے سے افضل لگی ہے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی خوبصورت انسان کسی کالے سے اچھا نگی ہوتا کوئی بھی مالنار کسی غریب سے اچھا نکی ہوتا یا کوئی غریب کسی امیر سے اچھا نکی ہے میرے مصطفیٰ نے ارشانت فرمایا تھا کل لوگوں من بنی آدم و آدم و من درام میرے مصطفیٰ نے ارشانت فرمایا اے میرے صحابہ سنو قیامت تک کے لئے آقا نے یہ پیغام دیا تھا اے میرے صحابہ سنو اے لوگوں سنو سنو اللہ تمہارا خوطانہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے مرنے کے بعد تم سب کو مٹی میں جانا ہے انسان اگر افضل و آلہ اگر ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہ دولت کی بنیاد پر لگی بلکہ تقوی کی بنیاد پر انسان جو افضل و آلہ ہوتا ہے وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کی بنیاد پر افضل و آلہ ہوتا ہے عزیز آنیم اللہ تیسلامیہ ہمیں چاہئے ہیں میرے دوستو کہ ہم نمازوں کی پاوندی کیا کریں ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں ماغی رمضان آ رہا ہے ہم ماغی رمضان کا احتمام کریں شب برات آ رہی ہے ہم شب برات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکارا اپنے رب کو راضی کر لیں عزیز آنیم اللہ تیسلامیہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی لگی ہے اپنے میرے دوستو متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ نیک آمال کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں آنا مقام عطا فرمائے برات رانی اسلام حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو سنو شرم اور خیا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرم اور خیا یہ دونوں متصل ہیں دونوں ایک دوسرے سے بھی لیک ہوئے ہیں لہذا اے لوگو اپنی شرم اور خیا بھی باقی رکھو اپنے ایمان کو بھی باقی رکھو ایمان کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے ایمان کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ عمل سے ہوا کرتی ہے ایمان کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے مٹھاس پیدا ہوتی ہے برات رانی اسلام وہ عمل سے ہوا کرتی ہے عسی ثانی ملت اسلامیہ جب تم نیک آمان کروگے جب تم نماز کے پاوند بن جاؤگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاور عطا فرمائے گا ہمیں قوت ملے گی ہمیں ایمانی لذت ملے گی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اور جب مسلمان اپنے عمل میں پختہ ہو جاتا ہے مسلمان جب عمل اپنے عمل میں پختہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر جب اس کے سامنے پاتل طاقت آتی ہے جب اس کے سامنے ظلم و بروریت کی آندھیاں اٹھ کر آتی ہے تو مسلمان اپنے ایمان کے بلبوتے سے اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اٹھتی ہوئے توفانوں کے رکھ کو مولنے کی طاقت رکھا کرتا تھا سکرانی اسلام اسی زندگی کے امکہ آفیت نعرہِ تکبیر نعرہِ رشالت علماءِ اہلِ سنت حضرت اللہ مولانا توصیب صاحب طبلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رشالت آئی آئی یہ تشریف لائی بیٹھ جائیے سب دو بیٹھ جائیے آئیے آئیے حضرت تشریف لائی بیٹھ آئیے بیٹھئیے تشریف رکھیں شہنشاہ خطابت حضرت اللہ مولانا توصیب رضا صاحب طبلا مصبا کی تشریف لائی چکے ہیں میرے بعد حضرت کا خطاب آپ کو سمات فرمانا ہے اور اس کے بعد جلسہ اپنی منزل پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا ایک مرتبہ دروش شریف پڑی جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینا ومغلانا محمد وعلا آل سیدینا ومغلانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ممبر رسول کے رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک طرف حضرت مولانا اسمعید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے قاری رستم صاحب تشریف فرما ہے حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ محترم حضرات بات چل لگی ہے میرے عزیزوں کہ نیک بن جاؤ ایک بن جاؤ متخید بن جاؤ پریزگار بنو اور پردوں کا احتمام اپنے گھروں میں ہماری ماں اور بیٹیے سے کراؤ تو عرب کے شائع عرب کا بہت بڑا محق کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے وہ درخت جس کی افادہ شیر کرتا ہے بندر اس کو کبھی ٹچ نہ کی کر سکتے بندر کبھی اس کو چھو بھی نہیں سکتے لہذا آپ فضرات ذمہ دار ہیں آپ نگرا ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کرو تاکہ ہماری بیٹیاں ہماری پہنے سلامت رکھیں اسیزانِ ملتِ اسلامیہ ان کو نمازوں کی نصیحت کیا کرو قرآن کی تلاوت کی نصیحت کیا کرو جب تمہاری بیٹی گھر میں قرآنِ کریم پڑھے گی برات رانے اسلام صاحبِ تقویٰ بنے گی اور جب گھر میں قرآنِ کریم کو پڑھے گی شادی کے بعد جب وہ اپنے شعور کے گھر جائے گی نمازوں کی پاوندی ہوگی زمانہ تمہاری تعریف کرے گا اسیزانِ ملتِ اسلامیہ حدیثِ پاک میں آتا ہے ان ابی خریرتہ رضی اللہ تعالی عنہ المرأتو اذا صلت ہم سہا و سامت شاہرہا و اطاعت بعلہا و اخسنت فرجہا فالصدخل من ابغاب الجنت شاعت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت پنج وقتہ نماز پڑھتی ہے بڑی ایمان افرود حدیثِ پاک ہے اپنے گھروں پر جا کر سناو عورتیں اگر آواز کو سن رہی ہے توجہ کے ساتھ سنے اور اپنا عملی جامع پہنائیں آقا فرما رہے ہیں کہ جو عورت پنج وقتہ نماز پڑھتی ہے اور ماغی رمضان کے روزے رکھتی ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اپنے شہر کی فرما بردار ہوتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدانِ محشن میں جب اولین آخرین جب سب چبا ہوں گے رب العالمین ایسی عورت سے ارشاد فرمائے گا اے میری بندی تو دنیا کے اندر رہ کر نماز بھی پڑھتی تھی رمضان کا مگینہ آتا تھا رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی تو نے اپنے شہر کی خدمت کو انجام دیا تو نے رمضان کے روزوں کو رکھا تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے کبھی تو نے خیر مرد کو اپنے قریب نہ جانے دیا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے گا اللہ تبارک وطانہ حیامت کے دن اس عورت کو انعام عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا نمازوں کو تو نے پڑھا رمضان کے روزوں کو تو نے رکھا اپنی عزت کی حفاظت تو نے کی ہے اپنے شہر کی فرما برداری تو نے کی ہے لہذا آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں جنت کے آر دروادے ہیں جس دروادے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہے گی میں تجھ کو اسی دروادے سے جنت میں داخل فرما دوں گا برادران اسلام یہ کس کی شان ہے یہ ان عورتوں کی جو نمازی ہوتی ہیں وہ ہماری ماں اور پہنے جو نمازی ہوتی ہیں جو متقیہ ہوتی ہیں جو عابدہ اور زاخدہ ہوتی ہیں لہذا میرے عزیزوں نمازوں کی پاوند کیا کرو اپنے گھر کی خواتین کو نماز پڑھنے کا شوق تو دلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے قدموں کو چونتی ہوئی نظر آئے حدیث پاک میں آتا ہے بڑی ایمان افروض حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان ابی خریرہ تاں رسی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبعتن یزلکم اللہ فی زلکی یوم لا زل الا زلکو امام عادل و شعب نشاہ فی عبادت اللہ و رجل قلبہ معلق بالمسجد ادا خرج منہو حدیٰ یعوضہ علیہ و رجل عنہ تحاب باللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیا ففازت اینہو و رجل تصدق بصدقت فاقفاها حدیٰ لا تعلم شماله ما تنفق یمینہو و رجل تعطخو امرأت جمیلا فقالا انی اخاف اللہ زور زکادو سبحان اللہ بڑی ایمان افروز حدیث فاق ہے انشاءاللہ تعالی حرارت ایمانی مچل اٹھے گی زور زبولو سبحان اللہ بڑی ایمان افروز حدیث فاق ہے میرے مصطفیٰ انشاءت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قیامت کا دن ہوگا اور سات انسان ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے زور زبولو سبحان اللہ سات انسان سات انسان ایسے ہوں گے قیامت کا دن ہے سورج سوانیزے پر ہوگا زمین تامے کی ہوگی اللہ وقت پر چمچماتا ہوا سورج ہے اور براتران اسلام سورج کی تمازت میں اللہ وقت پر انسان میدان بہشر میں پیاس کی بنیاد پر زبان انسانوں کی پاغک نکل آئیں گی براتران اسلام اب غور کرنے کا مقام سورج سوانیزے پر ہوگا آج کروڑوں میل کی دوری پر سورج آپ سے ہم سے دور ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ کس قدر گرمی کا احساس کرتے ہیں اللہ وقت پر ایسی میں چلے جاؤ کولر کی ہوا میں چلے جاؤ پنکو کی ہوا میں چلے جاؤ لیکن آپ کو قرار نہیں ملتا آپ کو چین اور سکون نہ ملتا ہے لیکن غور تو کرو کہ جب سورج سوانیزے پر ہوگا تو تمہارا کیا عالم ہوگا زبان پیاس کی بنیاد پر باغر نکلتی ہوں گی اللہ وقت پر لیکن ایسے وقت میں چار ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تبارکہ و تعالی کی رحمت کے سائے میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے آخر وہ کون انسان ہوں گے آخر وہ چار انسان کون ہیں توجہ کے ساتھ برادران اسلام توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ کی سات انسان کون ہیں تو ذرا جلدی سے سنو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں شاب النشاہ فی اب عبادت اللہ ایک تو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ انسان وہ نوجوان جو سنن شعور کو پہنچا سنن شعور کو پہنچنے کے بعد اللہ کی عبادت کر رہا ہے سور برات رنے اسلام فدر کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے زہر کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے مسجد میں ٹنگا ہوا رہتا ہے اب دل مسجد میں ٹنگا ہوا رہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نقی ہے کہ اپنا دل نکال کے اس نے مسجد کی کسی کھنٹی پر ٹانگ دیا ہو اس کا یہ مطلب نقی ہے بلکہ ایسا انسان کہ اس نے زہر کی نماز کو پڑھا تو اثر کا انتظار کر رہا ہے اثر کی نماز کو پڑھا تو مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے مغرب کی نماز کو پڑھا تو عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہے عشاء کی نماز کو پڑھا تو فجر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے میرے مصطفیٰ نے ارشان فرما دا ایسا انسان کہ جو نماز کا اتنا بڑا عاشق ہو گیا کہ اس نے محبت کی دنیا سے محبت نہیں کی سینی مابینی سے محبت نہیں کرتا شراف سے محبت نہیں کرتا جوے سے محبت نہیں کرتا تلالی سے محبت لکھی کرتا آقا فرما رکھے گئے اسے اگر محبت ہے تو نماز سے محبت ہے میرے مصطفیٰ فرماتے گئے ایسا انسان جو پنج مقتہ نماز کا عادی ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے اپنی رحمت کے سائل جگہ تا فرمائے گا نعرِ تکبیر نعرِ رشالت مسلکِ عالی حضرت نعرِ تکبیر بات سمجھ ماری ہے آپ کے بات سمجھ ماری ہے میرے دوستو بات چل لگی ہے نمازوں کی کیونکہ مجھے عنوان دیا نمگلِ صلاف حضرت اللہ مائزمائی صاحب قبلہ نہ اے میرے دوستو نمازوں کے عادی بن جاؤ اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ انسان جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا میں توجہ چاہتا ہوں میری ماں اور پکھنے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گی مرد ہو یا عورت یہ سب کے لیے ہے یہ حکم آقا فرماتے ہیں دوسرا انسان کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا جانتے ہو کون ہے رجل زکر اللہ خوالیان ففاظت اینہو وہ مرد وہ انسان وہ عورت جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے جو مرد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے جو عورت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتی ہے انسان سے زندگی میں گناہ ہوگئے نمازوں کو چھوڑ دیا یا کسی کے مال پر نجائز قبضہ کر لیا برانترہ نے اسلام زناکاری کی بدکاری کی اس کے علاوہ بہت سارے گناہ لیکن میرے دوستو چاہے مرد ہو یا عورت جس سے اس طرح کے گناہ کا صدور ہو جائے لیکن اس کو اب اللہ کی یاد آئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے رو رہا ہے مرد ہے رو رہا ہے رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے مسجد میں جا رہا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے رو رو کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے مولا بڑے گناہ کیے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ خیامت کے دن میں تجھے کیسے چہرہ دکھاؤں گا مولا جب تری بارگاہ میں میری حاضری ہوگی اے مالک و مولا میں تجھے چہرہ کیسے دکھاؤں گا عورت کہہ رکھی ہے مالک و مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ میں کیسے تری بارگاہ میں کھڑی ہوں گی مولا میری گناہ حکمہ فرما دے میرے مصطفیٰ نے فرما جا کہ نبی کا جو غلام کتنا بڑا گناہکار ہو خانتی ہو بدکار جفاکار گناہکار آقا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچے دن سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور پروز قیامت مولا اپنی رحمت کے سائے میں اس کو بھی جگہ آتا فرمائے گا تبی تو کسی شائر نے کہا ہے کہ ندامت کے چراؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں برادرانی اسلام اور تیسرا جانتے ہو کون شخص جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رجل دعت ہو امرعت جمیلہ فقال انی اخاف اللہ آقا فرما رکھے ہیں وہ شخص ہے کہ کوئی خوبصورت عورت حسین و جمیل عورت جب کسی مرد کو دعوت زنا دیتی ہے کوئی حسین و جمیل عورت ہے کوئی حسین و جمیل لڑکی ہے کسی مرد کو دعوت زنا دے رکی ہے اس کو دیکھ رکی ہے بہلا رکی ہے فصلہ رکی ہے اپنے نفس کی دعوت دیتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جو آج اثرِ حاضر میں ہو رہا ہے اللہ افکبر اللہ افکبر اب ذرا خور کرنے کا مقام یہ ہے اثرِ حاضر کے حالات دیکھئے کہ نہ جانے کتنی لڑکیاں آج بناترانِ اسلام نہ جانے کتنے لڑکے آج عورتوں کے مکر و فرم میں آ جاتے ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں لڑکوں کے مکر و فرم میں آ جاتی ہیں اللہ افکبر غیر مسلموں کے مکر و فرم میں آ رہی ہے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں جو ابھی پیچھے ذکر کر رہا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ذرا دیکھئے کہ مسلمان کتنی بھاری تعداد میں مسلمان لڑکیاں اپنے دھرم کو بدل لگی ہے اسلام کو چھول کر غیروں کی گوت میں جاگر بیٹھ رگی ہے غیروں کے ساتھ نکا کر لگی ہے اللہ افکبر اللہ افکبر کتنا پڑا کنا ہے رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آنکھا نے فرما جا من پر تلاتی نہ ہو فقتلو ہو آنکھا فرماتے ہیں کہ جو اورہ یا جو انسان اپنے دین کو بدلے اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو قبول کرے میرے مصطفیٰ فرما رکھے گئے اس کو قتل کر دیا جائے یہ مدینہ کے تاجدار میں سزا تجفیز فرمائی ہے اللہ افکبر اے میرے دوستو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں ہم اپنی بہنوں کی اپنے رشتداروں کی بچوں کی حفاظت کریں اور قرآن میں ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جانتے ہو گھر والوں سے مراد یہاں پر کون ہیں یہاں گھر والوں سے مراد اپنا گھر بھی ہے رشتدار بھی ہے رشتدار بھی اس سے مراد ہے اپنی بھی حفاظت کرو اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرو اپنے رشتداروں کی بیٹیوں کی بچوں کی حفاظت کرو عزیزانی ملتیس نبیہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما جا کہ وہ انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا کہ جوک جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت ہے زنا دے اور وہ اس کو ٹھکرا دے اور کہہ دے فقالا انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں اے عورت میں تجھ سے محبت رہی کرتا میں تیرے قریب آنا نہیں چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر بے شمار واقعات اسلام کی تاریخ میں براتران اسلام پائے جاتے ہیں اسلامی تاریخ کے ذریع اوراک شاہد ہیں یہ ہندوستان جہاں پر آپ بیٹے ہوئے جانتے ہو یہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ صالحین نے اسلام پھیلایا ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام پھیلایا کوئی اللہ کا نبی ہندوستان کی سرزمین پر اکھئے دین اولیائی سالکین کاملین ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلا نے آئے بھارت کی سرزمین پر ہر طرف کفری کفر ہر طرف شرکی ہی شرکتہ عزیزہ ملت اسلامیہ ہر طرف کفری ہی کفر ہے ہر طرف شرکی ہی شرکتہ ہے کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا کہنے والا نہیں ہے عزیزہ نے ملت اسلامیہ جانتے ہو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلانے کون آیا تھا آن ذرا دیکھئے ہمارے نوجوان بھائی مسلمان بھائی اپنی زندگی کیسی خواب غفلت میں گزار رکھے تھے اللہ فکر ہندوستان کی سرزمین پر تیران میں خجری میں ست سے پہلے جو اسلام پھیلانے آیا تھا مدینہ کی سرزمین سے جانتے ہو وہ کون تھا وہ انسان جس کو دنیا اسلامی تاریخ کے اندر سترہ سال کا نوجوان محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے سمجھے نام ہندوستان کی سرزمین پر سترہ سال نوجوان محمد ابن قاسم اسلام کو پھیلانے کے لئے آیا جانتے ہو کتنا چھ ہزار مسلمان چھ ہزاروں کا لشکر لیا محمد ابن قاسم نے اور ہندوستان کی سرزمین پر وہ اسلام کو پھیلانے کے لئے آیا آتا خسند کی سرزمین پر اور ہندوستان کی سرزمین پر براترہ نے اسلام اس وقت میں مامودانِ باطلہ لاکھوں کی تام مامودانِ باطلہ کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین پر ہے لیکن جب محمد ابن قاسم آتا ہے چھہ ہدار مسلمانوں کا سپے زلار بن کر جب اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا عزیزانِ ملتے اسلامیہ اللہ اکبر اللہ اکبر چھہ ہدار مسلمان ان کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے قدم برانتران اسلام پر لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں محمد ابن قاسم کی فوجی اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سب نے کہاں تھا اے محمد ابن قاسم تم ہمیں کہاں مروانے کے لیے لے کر آئے ہو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے ہمارے مقابلے میں ہم ان کا مقابلہ لگیں کر سکتے ارے یہ دیکھو کہ ہمارے ساتھیں شہید ہو رہے ہیں ہم کٹ رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کے سر کٹ رہے ہیں ہم کہاں اسلام پھیلا پائیں گے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ فکبر جب اتنا کہاں تھا تو محمد ابن قاسم سترہ سال کا نوجوان اس نے کہاں تھا اے مدینے والے آقا کے غلاموں اب جب تم اسلام پھیلانے آگئے ہو تو سنو تمہارا ملک عرب بہت دور ہے اور جنت تمہارے بہت قریب ہو چکی ہے لہذا اسلام کی راہ میں اپنے سروں کو کٹا کر جنت کے حق دار بن جاؤ برادران اسلام تاریخ کا وہ چھوٹا سا وہ چھوٹی سی بات میں چند جبلوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں عزیز آنے ملت اسلامیہ اسلام کی تاریخ میں آیا کہ محمد ابن قاسم نے رات میں خیموں کا پردہ دیا اس کی فوج نے خیموں کا پردہ دیا اور محمد ابن قاسم اپنے خیمے کے اندر ہے اور فوجی جو ہیں وہ پہرہ دے رہی ہیں تاکہ کوئی دشمن اسلام آ کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے برادران اسلام کیا دیکھا ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خیمے کی طرف چلا آیا جب دیکھا تو سالے مجاہدین اسلام اس کے سامنے ایک آخری دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھا کون کہا کہ ہم محمد ابن قاسم جو تمہارا سپے سالار ہے اسلامی فوج کا سپے سالار نوجوان ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک فوجی اندر گیا جانے کے بعد اس مجاہد اسلام نے کہا کہ حضور ایک ہمارے سپے سالار محمد ابن قاسم کوئی شخص چہرے پر نقاب ڈال کر آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے محمد ابن قاسم نے کہا اس کو ہماری خیمے میں بھیجو اب غور کرنے کا بقام کہ جب میں نے حدیث پاک کا ابھی جو جس پڑا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن وہ نوجوان مرد کہ کوئی خوبصورت اور اس کو زنا کی دعوت دیتی ہو اسیسان ابن اللہ تیسلامیہ وہ عورت وہ آنے بالی لڑکی اللہ اخفر پر جو چہرے پر نقاب ڈال کر آئی محمد ابن قاسم جب خیمے پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد جب اس نے اپنے چہرے سے اپنے نقاب کو ہٹایا تھا محمد ابن قاسم کا تقوی دیکھو اس کی پریز گانی دیکھو اتباع مصطفیٰ دیکھو شنم و خیاء دیکھو اس کی آنکھوں کے اندر محمد ابن قاسم نے جب دیکھا کہ رات کی تنہا یوں میں میرے خیمے کے اندر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی چل کر آئی ہے محمد ابن قاسم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا نظروں کو چھکا جا اور محمد ابن قاسم نے کہا تھا کون ہو یہاں پر رات کی تنہا یوں میں کیا کرنے کے لیے آئی ہو جب اس حسینہ نے اتنا سنا تھا تو اس لڑکی نے کہا تھا اے محمد ابن قاسم تو مجھ کو نہیں جانتا میں کون ہوں لیکن میں تجھ کو جانتی ہوں تو اسلامی فوج کا سپے سالار ہے مدینے سے آجا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اے محمد ابن قاسم میں یہاں کے راجہ کی وہ لڑکی ہوں کہ جس کے خسن و جمال کے جمال کے دیفانے تمام بڑے 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 بادشاہ ہیں بڑے بڑے خسیر و جمیل بڑے بڑے ایکلے سرفت میرے خسن کے دیفانے ہیں مجھے دعوتیں نکاح دیتے ہیں لیکن آج تک میں نے ہر ایک پیغام کو دھکرایا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اسلامی فوج کا سپے سالار محمد ابن قاسم ہے سترہ سال کا نوجوان ہے تو اے محمد ابن قاسم میں اپنے حسین جمیل اور خوبصورت جوانی کو تجھ پر قربان کرنے کے لیے میں تیرے پاہ چل کر آئی ہوں اے محمد ابن قاسم مجھے اپنے ساتھ لے چل میرے خسن و جمال سے کھین مجھے اپنی طلقن بنا لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی جذبہ تو بھارت کی سرزمین پر لے کر آدھا ہے اسلامی جنگ کو ختم کر دے عرب پاپا چلا جا اللہ اکبر اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اتنا اس حسینہ نے کہا تھا اس لڑکی نے کہا تھا محمد ابن قاسم کا تقویٰ دیکھو اے میرے نوجوان ہو محمد ابن قاسم نے اپنی طلبان کو فضا میں لہنا کر کہا تھا اے آنے والی لڑکی کاش تو کوئی لڑکی نہیں لڑکا ہوتی اب تک میں تیرا سل تیرے تن سے جتا کر دیتا محمد ابن قاسم نے کہا تھا حسینہ ہٹتا میری نظروں کے سامنے سے ہم کو تیرے خسن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو تو قرآن کا خسن کافی ہے ہم کو تو اسلام کا خسن کافی ہے ہم کو تو مدینہ کے تانت تانت احمد مختار محمد الرسول اللہ کا خسن کافی ہے برادران اسلام اللہ اکبر ذرا دیکھو تقویٰ اس کو کہتے ہیں اس کو پریزگاری کہتے ہیں میں آپ سے گدارش کرتا ہوں اے میرے دوستو میرے بھائیو میرے مسلمان بھائیو ضرورت اس چیز کی ہے آنکھوں میں شنم و خیاء پیدا کرو متقی بنو اپنی بھی حفاظت کرو غیر کی طرف غیر عورتوں کی طرف اجنبی یا عورتوں کی طرف دیکھنے سے خود بھی پریز کرو اور مسلمان جو ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہیں ان کی عزت کے رخوالے بن جاؤ تم اگر ان کی عزت کے رخوالے بن گئے انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ پھیل لگی ہے ارتداد پھیل لگا ہے عورت جو آدھ ہماری ماں اور بہنے جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھنم کو قبول کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت حد تک دور ہو جائیں گی ڈانکٹر اخبان نے کہا تھا کہ قفت عشق سے ہر پس کو پالا کر دے دیغر میں نام محمد سے اچانا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان اکرمکم انداللہ اتقاکم ان اللہ علیب الخبیر کہ بے شک اللہ کے نزدیک اے لوگو تم میں سف سے زیادہ وہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں افضل و عالی ہیں کہ جو نیک ہیں جو متقی ہیں جو پریزگار ہیں جو نمازی ہیں جو آقا کی سلطوں پر عمل کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مستگفتگو میں قصد سیون کوئی غامی ہو غلطی ہو مولا تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما رب العالمین ہم سب کو اس پر من کی توفیق عطا فرما وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم